میں پہلے یہ بات بالکل صاف کر دوں جو میں سیکنوں بار کہتا ہوں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جائے ہر جز یہ ہمارا مقصد نہیں ہر جز یہ ہمارا مشن نہیں جو پچاسوں ملک میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہے وہی اسلام کو بدنام کرنے کے لئے کافی ہے ہمارے پڑوس کے ملک میں کیا ہو رہا ہے اسی کام کے لئے وہ ملک بنایا تھا جب بیس لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی تھی شرم آنی چاہیے اس ملک کے ایک ایک شخص کو مسلمان مسلمان کا غلق کاٹ رہا ہے ایسے مسلمانوں کیا کہ حکومت ہمارے ملک پر ہو کسی قیمت پر ہم نہیں چاہیے ہم مسلمانوں کی حکومت نہیں چاہتے یہ غلط سہمی دور ہو جانے چاہیے ہم کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کسی کی بھی حکومت ہو پورے ملک کے ہر شہری کو انصاف مل جائے برہمنوں کو بھی ملے تھاکنوں کو بھی ملے ویش ذات کے لوگوں کو بھی ملے چھتری ذات کے لوگوں کو بھی ملے او بی سیس کو بھی ملے دلیتوں کو بھی ملے ایس سی اسٹیس کو بھی ملے لنگائتوں کو بھی ملے سکھوں کو بھی ملے کلشنز کو بھی ملے جو کوئی مذہب نہیں مانتے ہیں نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ ان کو بھی انصاف ملے چین کے ساتھ اپنے وی وی بچوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملے سب کے بچوں کو اچھی تعلیم ملے سب کے مریضوں کو اچھی صحت مل جائے ہماری یہ محنت ہے یہ مشن ہے ہمارا چالیس پچاس سام سے جتنی چھوٹی زی میری بی ساتھ ہے میں اس کے لیے انتھک کوشش کر رہا ہوں حالانکہ میں جانتا ہوں کہ میں بہت معمولیات نہیں غلط سے ہمیں پھیلائی جاتی ہیں کہ یہ جو ہیں یہ یہ مسلمانوں کی حکومت چاہتے ہیں اسلامی انقلاب چاہتے ہیں کیوں بات کو توڑ مرور کر دیش کرتے ہو جھوٹ بول کر دنیا میں کسی کو سکون نہیں ملتا جھوٹ بولنے والے کوئی بھی ہوں ان کو سکون نہیں ملے گا موسیقی جسد چاہتے ہیں موسیقی